میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دوزار سولہ کے جو پینما پیپرز تھے اس کے بعد پھر دوزار اٹھارہ میں حکومت پاکستان نے وہ جو چار سو چتالیس پاکستانی تھے جن کا نام آیا تھا پینما پیپرز میں ان سب کو ان میں سے دو سو چورانوے کو نوٹسز ایشو کیے حکومت پاکستان نے ڈیڈ سو کے قریب جو تھے ان کو گورنمنٹ اف پاکستان ٹریس نہیں کر سکی چار نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی دوزار انیس میں ان میں سے نوے لوگوں نے ایمنیسٹی سکیم جو ع امران خان صاحب نے متعارف کرائی تھی اس سے فائدہ اٹھایا اور دوزار سترہ میں نیب نے جو تحقیقات کا آغاز کیا تھا پینما پیپرز کے حوالے سے وہ ابھی تک مکمل ہو نہیں سکے تو ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے تارک فضل چوئیس صاحب کہ دوزار سترہ میں نیب کی جو تحقیقات کا آغاز ہوا تھا ابھی تک تو وہ مکمل ہو نہیں سکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اب یہ کہہ رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ہر طرح کی کلیرنس اور کلین چٹ مل گیا ہے کیونکہ ان سی اے نے ان کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں وہ بریوز زمہ ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان سی اے نے جو انویسٹیگیشن کی وہ تو کنکلوڈ ہوئی لیکن یہاں کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اور یہاں پہ جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اس کی حد تک تو آپ لوگ بریوز زمہ ابھی تک نہیں ہو سکے برسل صاحب بہت شکریہ میں چونکہ ہمارے جو باقی پاکستانس ہیں میں ان کی گھٹو چونکہ میں فون پہ ہوں صحیح طور پر نہیں سن سکا اس لیے میں ان کی کسی بات کا تو جواب نہیں دے سکوں گا جو انہوں نے پوائنٹ ٹویسٹ کی ہوں گے لیکن آپ نے جب رہا سوال کی ہے دیکھیں میں نے پہلے آپ کو یہ بات کی کی کہ اگر تو یہاں پہ چونکہ حکومت جو ہے وہ اگر ان کی نیت اور ارادہ ہوتا تو یہ چیزیں یہاں پہ بھی وائنڈ اپ ہو جاتی لیکن جو جو خزامات اپوزیشن سے اور بالخصوص فریف فیملی پہ لگائے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جنہوں میں ابھی جمنی لانڈرن کا بہت بڑا آپ یہ کہیں کہ مقدمہ سہبہ شریف صاحبوں کے دیکھیں کہ سلاح لندن میں قائم کیا جا تھا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے ڈالتوں سے وہ بریوز مقرار دیئے گئے ہیں ان سے وہاں پہ جو منجمد اکاؤن سے وہ کھلوا دیئے گئے ہیں یعنی وہ دنیا کا ایک عدالتی نظام جو اپنے شفافیت کے حوالے سے غالباً تیرے نمبر پہ آتا ہے اس نظام میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو رہی ہمارا جو عدالتی نظام ہے پاکستان کا یہ کتنے نمبر پہ ہے آپ مجھے بتا دیں میں دیکھنا کوئی ایک سو کچھ نمبر کی اوپر آتا ہے لیکن اس سب کیوں لیکن تارک فضل چوہے صاحب ویڈاٹ موسٹ ڈیو رسپیکٹ عدالت میں تو ٹرائل چلا ہی نہیں نا وہ تو انویسٹیگیشن جو ان سی اے نے کیا اس کی حد تک میاں شباز صاحب کو انہوں نے بری بری کر دیا بے گناہ کر دیا انویسٹیگیشن ان کے حق میں عدالت کا تو کوئی ٹرائل نہیں تھا نہیں میں ایک سسٹم کی بات کہہ رہا ہوں آپ کے جو یہ پورا ایک سسٹم ہے ماشاءاللہ آپ بہرستر ہیں میں آپ سے قانونی بحث تو نہیں کر سکتا غیرہ قانونی نکات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم سرزاد ہوتا ہے تو پولیس کی افیار سے لے کے سپریم پورٹ کے فیصلے تاک یہ پوری ایک چین ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال کا مجھے جواب دیجئے گا کہ وہ جو عدالت کا آرڈر ہے عدالت کا جو آرڈر ہے دس ستمبر دوہزار اکیس کا چوہیسا سوال تو سن لے نا اس آرڈر میں دو اکاؤنٹس کا ذکر ہے ایک سلمان شباز صاحب کا آکاؤنٹ ہے باکلے سپینک کا دوسرا ایک اور آکاؤنٹ ہے کسی احمد صاحب کے نام کا تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی اور دو آکاؤنٹس جو منجمد ہوئے تھے اس کے بعد ان کو انفریز کر دیا گیا تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شباز صاحب سے متعلقہ ان دو اکاؤنٹس کے حوالے سے کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں اور ان کو کلین چٹ ملیے یا تمام تر اکاؤنٹس اور تمام تر کیسز جو میاں شباز کے خلاف ہیں اس سب سے آپ سمجھتے ہیں ان سی اے نے ان کو بریوزمہ کیا میں نے آپ سے پہلے ارس کی تھی کہ آپ بیرستر ہیں میں بیرستر نہیں ہوں میں میں کوئی لاس پرینٹ ہوں آپ نے خالصتاً وہ سوال پک کیا ہے جو عدالت میں کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے میں آپ اس کا اگر بیرستر ہوتا تو آپ کو اسی ٹون میں جواب دیتا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ سن لیکن وہ بہت اچھے بات کیا سمجھ آجائے جو آپ کو پروگرم سننے ہیں وہ سارے سارے بکیم نہیں ہیں گزارش یہ ہے کہ ان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو دو اکاؤنٹ ہیں اور اس سے رلیٹڈ اور بھی جارہاں دیگر بھی چیزیں ہوں گی یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لائیا گیا ہے الزام منی لانڈرنگ کا ہے کوئی اکاؤنٹ کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا جو ان کے نام کے سٹیلنگ یا کوئی عمر غلط ہو گئی تھی الزام منی لانڈرنگ کا تھا اور یہ تو ایک آپ یہ کہیں کہ اس فیصلہ کہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ انٹرگیشن کے نتیجے میں انہیں بری ضمع قرار دیا گیا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شباشیل صاحب کو یہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہے نتیجہ تن وہ اکاؤنٹ کھلوا دیئے گئے وہ دو تھے یا وہ چار تھے یہ تو ایک الگ بحیث ہے نا میں اکاؤنٹ کھولنے اور بند ہونے یہ بات نہیں کہہ رہا میں صرف اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح جو سسٹم میں نے پاکستان میں اس کی بات کیا بحیث صاحب میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ میں اس انصاف کی فرامی کے نظام کو ایف ای آر کے اندراج سے لے کے آپ کا ٹرائل چلان مکمل ہونا سیول کوٹ سیشن کوٹ ہائی کوٹ ڈی بی سپریم کوٹ وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک چین ہے اور جب تک یہ چین ٹھیک نہیں ہوگی یہ چین تو اب انہوں نے ٹھیک کرنی ہے طریقہ انصاف والوں نے جو انصاف کی بات کرتی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی اس انٹریفیرنس کو دیکھتے ہوئے صحیح ہوگی جو ایسا بجان جاتی ہے کہ گارمنٹ کے خلاف جائیں گے وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونے پتہ ہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت داری عدالتوں کے عدالتوں نے سرائل کے دوران جو مقدم زیر سماد ہیں عدالتوں میں اپنے ریمارس میں سیکھ شریف فیملی نہیں اپوزیشن کے دیگر بھی جو لیڈرشپ ہے وہ ساد رفیق صاحب ہیں وہ حیثن اقبال صاحب ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے شاہد خاکانہ بائی صاحب ہیں ان کے کیسز کے ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے میپ پہ یا دیگر جو میداریں ہیں انٹی کرپشن کے ان پہ سیریس سوالات اکھائیں ہیں کہ آپ عدالتوں کا وضعہ کریں یہ بات درست ہے اس طرح کی عدالتوں کی طرف سے مجھے اجازت دیجئے گا میں نے گورنمنٹ کی طرف جانا